فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی تلنگانہ کانگریس کی امیدواروں کی آخری فہرش تو جاری کر دی گئی ہیں کل رات پانچ امیدواروں کی فہرش تو جاری کی گئی چار منار اسمبلی حلقے سے محمد مجیب اللہ شریف میریال گوڑے سے بٹولا لکشماریڈی اور سوریا پیٹ سے دامو درڈی تونگا تورتی اسمبلی حلقے سے سامولو پٹن چیرو سے سری نواز گوڑ شامل ہیں تاہم کانگریس جس نے پہلے ہی نلم مدھو مدی راج کو پٹن چیرو حلقے سے ٹکٹ دیا تھا غیر متوقع طور پر اپنے امیدوار کو تبدیل کیا حتمی فہرشت میں سری نواز گوڑ کو اس حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے تیلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شکر رہونے وزیراعظم نریندر موڈی پر آگ اگلتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ کے ساتھ مرکزی حکومت کا امتیازی سلوک جاری ہیں زرائی موٹرز کو میٹر نہ لگانے پر پچیس ہزار کروڑ روپے کی کٹوتی کر دی گئی پچاس لاکھ روپے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے ریونتری ڈی مجھ سے مخابلہ کر رہے ہیں ان کی جماعت بی آر ایس تیلنگانہ کے مفادات کا تحفظ کرنے بنی ہیں انہیں کامیاب بنایا گیا تو وہ اسمیلی حلقے کاماریڈی کو مثالی حلقے میں تبدیل کر دیں گے گجویل اور کاماریڈی میں پرچے نامزدگی داخل کرنے کے بعد کاماریڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے وزیراعظم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جلیل الخدر عہدے پر فائز وزیراعظم موڈی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ غیر بی جے پی ریاستوں کے ساتھ امتیازی سلوک کریں ٹیم انڈیا کی طرح کام کرنے کا اعلان کرنے والے وزیراعظم اپنی ٹیم میں صرف بی جے پی اقتدار والی ریاستوں کو اہمیت دے رہے ہیں تقسیم آندرہ پردیش بل کے ایک وعدے کو بھی پورا نہیں کیا گیا ملک بھر میں 157 میڈیکل کالجز خائم ہوئے تیلنگانہ کو ایک میڈیکل کالج بھی نہیں دیا گیا مرکز نے ذرعی شعبے کو مفت برخی سربرائی کی مخالفت کی ذرعی سرگرمیوں کے لئے استعمال ہونے والے موٹرز کو میٹرز لگانے کا دباؤ ڈالا گیا نالگانے پر انتخابی کاروائی کے طور پر 25,000 کروڑ روپائی کی کٹاؤتی کی گئیں ملک کی تمام ریاستوں میں ہر زلے کو ایک نفدیہ سکول دیا گیا تیلنگانہ میں ازلہ کی تنظیم جدید کر کے 33 ازلہ بنا دیا گیا تمام ازلہ کو نفدیہ سکول منظور کرنے کا وزیراعظم موڈی سے مطالبہ کر کے سو مکتوبات روانہ کیے گئے مگر کوئی ردعمل نہیں ملا ایسی بی جے پی کو ووچ نہ دینے کی عوام سے انہوں نے اپیل کی ہیں چیف منسٹر کے چندر شکر راؤں نے کہا کہ ان کا کامہ ریڈی سے پیدائشی تعلق ہیں ان کی والدہ اسی اسمیلی حلقے کے اقدیہات میں پیدا ہوئی وہ بچپن سے آتے رہتے ہیں گمپا گوردن ریڈی کی خواہش پر وہ اس بار گجویل کے علاوہ اسمیلی حلقے کامہ ریڈی سے بھی مخابلہ کر رہے ہیں ان کے اس حلقے سے کامیابی کے بعد حلقے کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی تیلنگانہ تحریک میں زلہ کامہ ریڈی کے عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے چیف منسٹر نے کہا کہ کانگریس پچاس سال تک حکمرانی کر چکی ہے مگر کانگریس نے ریاست کو ترقی دینے اور عوام کی فلاو بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے آزادی کے پچیتر سال مکمل ہو جانے کے بعد بھی جمہوری اقدار کو وہ مخام حاصل نہیں ہوا جس کی ڈاکٹر امبیٹکر نے امید کی تھی انتخابات آتے ہیں عوام اندھا دھن ووٹ نہ دیں سیاسی جماعتوں کی تاریخ اور امیدواروں کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد تیس نومبر کو ووٹ دیں وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات میں عوام کامیاب ہو تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب بی آرس کامیاب ہو کیونکہ تیلنگانہ کے مفادات کا تحفظ کرنے بی آرس کا وجود عمل میں لائے گیا ہے الہیدہ تیلنگانہ کی تشکیل کے بعد جو بھی ترقی ہوئی اس کی نظیر ملک بھر میں کہیں نہیں ملتی کانگریس کے غلط فیصلوں سے تیلنگانہ کو جو نقصان ہوا تھا اس کو درست کرنے گلدشتہ دس سال سے خصوصی منصوبہ بندی تیار کر کے کام کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں تمام شعبہ ترقیہ آفتہ ہو گئے ہیں مرکز سے اس کی ستائش کر کے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں غریب عوام کی ترقیہ اور بہبود کے لیے وسیطر اقدمات کیے گئے ہیں بی آرس کو تیسری مرتبہ کامیاب بنایا گیا تو ترخی کی رفتار کو مزید تیز کر دیا جائے گا ساتھ ہی مزید نئی فلاحی اس کی مات کو متعریف کراتے ہوئے عوام کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے عوام فیصلہ کر لیں کام کرنے والے چاہیے یا بیکار لوگ چاہیے کانگریس پارٹی نے مسلم ڈیکلیریشن کا اعلان کر دیا ہیں عدرباد کی سٹی کنونشن میں منقضہ تقریب میں مسلم ڈیکلیریشن کا اعلان کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بد انوانیوں کا شکار وقف ارازیات کو ضبط کر لیا جائے گا وقف ارازیات کا ڈیجیٹالائزیشن کیا جائے گا اخلیتوں کے لیے خصوصی سب پلان کو یقینی بنایا جائے گا مکان کے لیے ارازی کے ساتھ ساتھ پانچ لاکھ روپے کی مالی امداد کی جائے گی اردو میڈیم ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈی ایسی مراخت کیا جائے گا اخلیتوں کے لیے سالنا چار ہزار کروڑ بجٹ مختص کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہزار کروڑ کے خرص دیے جائیں گے ایمفیل مکمل کرنے والے اخلیتوں کی پانچ لاکھ روپے کی مالی امداد کی جائے گی مسلمانوں اور عیسائیوں کے غبرستانوں کے لیے خصوصی ارازی مختص کی جائے گی نئے شادی شدہ جوڑوں کو چھے لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی مالی امداد کرنے کا بھی انہوں نے تیہ کھن دیا پولیس کمیشنر سندیب شنڈیلیا نے روڈی شیٹرز کی غیر خانونی سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور ان کے افراد خاندان سے رابطہ کرنے خاتون پولیس اور عیداروں کی ساتھ تٹیم میں تشکیل دی ہیں روڈی شیٹرز اور بیویوں سے باتشیت کے لیے خاتون پولیس اور عیداروں کو صبح اور شام ڈیوٹی پر تائینات کیا گیا تفصیلات کے مطابق سینٹرل زون میں شریمتی پشپا ڈپتی کمیشنر پولیس کمانڈ کنٹرول ایسٹ ویسٹ میں ایسٹ زون میں شریمتی ڈی پرسننا لکشمی نورت زون میں چندنا ڈپتی ساؤز زون میں کے شلپاولی ڈی سی پی سی ایس ساؤت ویسٹ شریمتی نتی کا پنت ڈی سی پی ٹاسک فورس ڈی سی پی ساؤت ویسٹ شریمتی ڈی قویتہ ڈی سی پی ویمن سیفٹی ڈی سی پی ویسٹ زون شریمتی ڈی سنیتر ریڈی کو تائینات کیا گیا ہے یہ ٹی میں پولیس کے ہمرا روڈی شیٹرز کے مکانات پہنچ کر ان کی بیوی وہ دیگر افراد خاندان سے ملاقات کر کے سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھ رہی ہیں اسی طرح خاتون پولیس اور ادار صبح سات بجے تا دس بجے اور شام چار بجے تا سات بجے تک روڈی شیٹرز کے افراد خاندان سے ملاقات کر رہی ہیں پولیس ٹیموں نے اب تک ایک سو روڈی شیٹرز کے افراد خاندان سے ملاقات کی ہیں نام پلی حلقے سے کانگریس امیدوار محمد فیروز خان نے اپنا پرچہ نامزد کی داخل کیا فیروز خان والدہ محترمہ اہلیہ اور بھائی محمد راشد خان کے ہمراہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچے اور پرچہ نامزد کی داخل کیا ایمارو آفیس آصف نگر میں ریٹرننگ آفیسر کے روبرو فیروز خان نے اپنے وکیل کے ساتھ پہنچ کر پرچہ نامزد کی حوالے کیا اس موقع پر کانگریس کارکنوں کی کسیر تعداد موجود تھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے فیروز خان نے کہا کہ وہ نامپلی حلقے میں ترقی اور فلاو بہبود کا منصوبہ رکھتے ہیں اور کامیابی کے بعد وہ غریبوں اور نوجوانوں کو خود روزگار اسکمات سے مربوط کرنے حکومت کی اسکمات پر عمل آواری کریں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ نامپلی میں تمام طبخات کی انہیں تائید حاصل ہیں انہوں نے الزام آئیت کیا کہ مجلس بوگس ووٹنگ سے کامیابی کا منصوبہ بنا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مجلسی خیالت سے ان پر آئیت الزامات میں سچائی نہیں ہے وہ حقیقی معنوں میں سیکیولر ہے وہ تمام طبخات کی ترقی اور فلاو بہبود کے لیے کام کا عزم رکھتے ہیں پھر اسکم نے کہا کہ گدشتہ پندرہ برسوں میں نامپلی حلقے کی ترقی کو نظر انداز کر دیا گیا جس کے نتیجے میں عوام تبدیلی چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر مجلس کے رکنے اسمبلی نے عوام کی خدمت کی ہے تو پھر انہیں تبدیل کیوں کیا گیا ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کے آنکھوں کا محافظ ونائے کا نیترلیہ آئی ہاؤسپیٹر جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اور ریٹینل سرجن ڈاکٹر اودیہ سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے آپٹیکلز کی سرویسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں سہی وقت پر سہی کیر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابیت ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی سہت ہماری زیمداری ہمارے یہاں پینلیس ویکسینیشنز کنسلٹیشن اور لے کیر جیسے تمام سرویسز موجود ہیں سیاسی جماعتوں میں لفظی جنگ اب انتخابات کے قریب ہاتھا پائی میں بدلتی جا رہی ہیں ابراہیم پٹنم علاقی میں پرچہ نامزدگی کے موقع پر میدان جنگ میں بدل گیا اور پولیس کو حالات پر خابو پانی لاتھی چارج کرنا پڑا کانگریس اور بی آریس کارکنوں میں تصادم کشیدگی کا سبب بن گیا اور دونوں گروپ ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے اس دوران پتراؤ کا واقعہ پیش آیا جس میں سیاسی کارکنوں کے علاوہ بعض ملازمین پولیس بھی زخمی ہو گئے تاہم پولیس نے فوری اقدام کر کے حالات کو بگڑنے سے بچا لیا مخامی دونوں گروپس کو خابو میں کرنے پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا اور حالات پر خابو پا لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی امیدوار اپنا پرچہ نامزدگی کے ادخال کے لیے پہنچے اور دونوں امیدوار منچی ریڈی کشن ریڈی بی آریس اور مال ریڈی رنگا ریڈی کانگریس یا ریڈی کی شکل میں پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے پہنچے دونوں پارٹیوں کے امیدواروں کی ریڈی آمنے سامنے ہو گئے اور اس دوران نارے بازی سے جھگڑا شروع ہوا ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کر کے پارٹی کارکن جھنڈوں سے ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے ایک دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ اپا ہی شروع ہو گئے اور پولیس کو مداخلت کرنے پڑی اور اس دوران پتھراؤں کے بعد حالات کشیدگی کا رخ اختیار کر گئے تقریباً ایک درجن کارکن وہ چند پولیس ملازمین وشمول ایک خاتون پولیس اہردار زخمی ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر پولیس کا معقول بندوبست تھا تاہم زائد فورس نہ ہونے کے سبب کشیدگی پیدا ہو گئی پولیس پر الزامے کے دونوں امیدواروں کے پرچہ نامزدگی کے موقع پر خاتر خواہ بندوبست نہیں کیا گیا اور حالات کا اندازہ لگانے میں ناکام رہی اطلاع پر کمیشنر پولیس رچا کنڈا دیویندر سنگھ چوہان عبرائیم پٹنم پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا کمیشنر نے ہسپٹل پہنچ کر زخمی پولیس ملازمین سے ملاخت کی اور میڈیا کو بتایا کہ ایسی کسی حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا کمیشنر پولیس نے کہا کہ واقعی کی مکمل تحقیقات کی جائے گی انہوں نے کہا کہ خاتر خواہ تیدات میں فورس کے باوجود واقعی کا پیش آنا افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ رچا کنڈا میں پورا من انتخابات کے لیے پولیس ہر ممکن اور موثل اخدمات کرے گی اور چوکسی اختیار کی جا رہی ہیں خطر کی ایک عدالت کے ذریعے گودشتہ مہا آٹھ ہندوستانیوں کو سزائے موثل سنائے جانے کے بعد ہندوستان کے طرف سے ایک اپیل داخل کر دی گئی ہیں ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ہندوستان کو بحریہ کے ان آٹھ سابق افسران تک دوسری سفارتی رسائی مل گئی ہیں جنہیں خطر کی عدالت نے سات نومبر کو موت کی سزا سنائی تھی وزارت خارجہ کے ترجمان ایرندم باغچی نے وزارت کی ہفتے واری بریفنگ کے دوران کہا کہ ہندوستان اس معاملے پر خطر کی افسران کے رابطے میں ہے ایرندم باغچی کا کہنا ہے کہ خطر کی عدالت نے آٹھ ہندوستانی اہلکاروں سے متعلق فیصلہ سنایا ہے فیصلہ رازدارانہ ہے اور اسے خانونی ٹیم کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اس سلسلے میں ایک اپیل داخل کی گئی ہیں ہم خطر کے افسران کے بھی رابطے میں ہیں ہندوستانی افسران ان آج لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں وزیر خارجہ ایس جائشنکر پہلے ہی ان سے ملاقات کر چکے ہیں وزیارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی جان کری دی ہیں کہ ہندوستان انہیں خانون امداد فراہم کرنا جاری رکھے گا واضح رہے کہ خطر کی عدالت نے 26 اکٹوبر کو نامعلوم الزامات میں ہندوستان کے آٹھ سابق بہریہ افسران کو موت کی سزا سنائی تھی برطانیہ کی حکومت نے بھارک کو محفوظ ممالک کی توسیحی فہرست میں شامل کرنے کا منصوبہ متعارف کرایا ہے جس سے ملک سے غیر خانونی طور پر سفر کرنے والے بھارتیوں کی واپس اکامل تیز ہو جائے گا اور ان کے برطانیہ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے امکانات قتم ہو جائیں گے ہاؤس آف کومنس میں پیش کردہ مسودہ خانون میں ہندوستان اور جارجویا کو شامل کیے جانے والے ممالک کے طور پر فہرست میں شامل کیا گیا ہیں برطانیہ کے ہوم آفیس نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ملک کے امیگریشن سسٹم کو مضبوط بنانا اور ملک لوگوں کو سیکیورٹی کے بے بنیاد دعوے کر کے اس نظام کا غلط استعمال کرنے سے روکنا ہے ملک کی وزیر داقلہ نے کہا ہے کہ ہمیں محفوظ ممالک کے لوگوں کو برطانیہ کا خطرناک اور غیر خانونی سفر کرنے سے روکنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس فہرست کو بسط دینے سے ہمیں ان لوگوں کو تیزی سے ہٹانے میں مدد ملے گی جنہیں یہاں رہنے کا حق نہیں ہے اس سے واضح پیغام جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں غیر خانونی طور پر آتے ہیں تو آپ نہیں رہ سکتے ہم اپنے مائیگریشن ایکٹ میں ایسے اقدامات مدارف کرانے کے لیے پور عظم ہیں جو غیر خانونی نقل مخانی کے خلاف جنگ میں کردار ادا کریں گے یہ اقدام برطانوی وزیراعظم رشی سونک نے انگلیش چائنل کے ذریعے خطرناک سفر کے بعد تاریکین وطن کی کشتیوں کو ملک کے ساحلوں پر غیر خانونی طور پر اترنے سے روکنے کی عہد کے مطابق ہیں جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایمار آئی، سیٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، آلٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہسپیٹل، پلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام راٹ، بابا آجام کار بینگار 100% لابوں گیرنٹی تھی پاٹو کونی کارنالவல் موار کمپنی بند ایندی، پில்ல سکولو، اینٹی کارچلو، اینچையாலو ات்தங்கா لے دو اپڑடுமی وிدھرام بابا آجام کارن بینگار ایندی کلسام، ترواد کونی روز الکے موار کمپنی تھیریا اوپن ایندی اکمہ جیویتنلو انی سانتوشا لے ناکو چالا کارلو نای، کانی جیویلو ڈابுல் لے دو اینجنیریں چدویا ناکو، کانی جاب لے دو آ سمیہنلو ناکو اینچேலو آرثن کار لے دو اپڑடு, نا فرینڈوں کڑو بابا آجام کارن بینگارடி گுரினچی ناکو چیٹ پیڑ آئے ننی کلس انترواد نینو اک کنسٹرکشن کامپنی لو اینجنیر ای یا نو مے ویدھر اوکر ناکر پریمینچ کننا کانی مہا ایددر ترپ پیدھ وارڈو مہا پیڑڑی کپکو لے دو مے و بابا آجام کارن بینگارடி کارلی کلس آؤں آ ترواد تا مہا پیدھر مہا پیڑڑی کپکو کننار مجھوگم ویعاپارم ینٹی پورو آردک سمسیلو پریم ویوہم چیتبڑی چیئی بڑن وارو پہریا ورثل مجھے گوڑووالو پہلی لو آٹنکالو سواتھی پورو شتروبادہ ویدے سی آنم سانتنا پرابطی مورک کارنی وصی کرنم سپیشلیسٹ نینو چیشن پرنی یورینہ سوال چیستتے بارکی نگدو بہمتی مائدرس بابا آجام کارن بینگارڈ ملکپیٹ ہائدربار فن نیمبر 9573048697 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے